اچھا آپ قرآن اٹھا کے دیکھئے ذات کا کتہ ہے لیکن سنگ گرال گیا ولیوں کے سورہ قحف میں اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا اس کی حیت جلوس کو بیان کیا اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاَئِهِ بِالْوَسِیْلِ ان کا کتہ غار کے دھانے پر بازوں کو پھیلا کر کے بیٹھا ہے مجھے بتائیے کتے کے بیٹھنے کے سٹائل میں ہمارے لئے کوئی تبلیغ ہوگی تب ہی تو قرآن نے بیان کیا ہے نا ورنہ قرآن کا تو ایک لفظ بھی بے مقصد نہیں ہے تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو جو قرآن نے بیان کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہی ہے کہ اس میں ہمارے لئے کچھ سبق تھا تب تو اللہ نے بیان فرمایا ہے ورنہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا تو اس کا مقصد یہ ہے دنیا کو بتلانا مقصود ہے میرے ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو ذات کا کتہ بھی ہو لوگوں اس کی ادائیں بھی مجھ کو پیاری لگنے لگ جاتی ہیں اور اگر تم میرے ولیوں سے تعلق جوڑ لو پھر تمہاری شان کا عالم کیا ہو ذات کا کتہ بھی ہو تو اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں اگر میرے ولیوں سے تعلق جوڑ لے تو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اچھا آئیے ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تک رہی حضرت سلیمان کا اور اللہ نے سورہ نمل میں اس کا ذکر فرمایا بلکہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتوں کے نام متہم بشان ہستیوں کے نام پہ رکھے نبیوں کے نام پہ سورتوں کے نام ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ محمد ہے حضرت مریم کے نام پہ سورت ہے نبیوں کے خاندان آل عمران کے نام پہ سورت ہے لیکن ایک سو چودہ کی اس تصویح کا ایک دانہ انمل بھی ہے کہا ذات کی چیونٹی ہے لیکن چونکہ راہ تک رہی ہے میرے پیغمبر کا جہاں نبیوں کے ناموں کا ذکر ہے ایک سورت اس چیونٹی کے نام پہ بھی رکھ دوں گا کیونکہ جو نصبت ہے وہ انسان کو بڑی دور پہنچا دیتی ہے اس لیے جو ہے وہ ذات کے گھوڑے ہیں لیکن نصبت رکھتے ہیں حضور سے اس لیے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ان گھوڑوں کی عداؤں کی بھی قسمیں فرمایا دیکھئے ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ انگارے کی طرح چمکتا تھا لیکن کارے مزلط میں گرا کے نہ گرا رشتے میں چچا بھی لگتا تھا حاشمی بھی تھا لیکن ذو سوا ہو گیا اس لیے کہ حضور سے تعلق نہیں اور ادھر دیکھئے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں ذات کا حبشی ہے لیکن جڑ گیا نہ میرے رسول سے اللہم اقبال کا یہاں انداز دیکھئے وہ فرماتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے اس وقت کا اوباما اس وقت کا سپرمین اس وقت کا شہنشاہ روم آج پوری برز میں شاید ہی کوئی ہو جس کو اس کا نام یاد ہو لیکن بلال حبشی کا نام کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے وہ مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا لیکن دیکھئے یہاں عظمتیں یہاں رفتیں دیکھئے اتنا اونچا تھا لیکن زلیل ہو کے رہ گیا ابو لہب کا رنگ انگارے کی طرح چمکتا تھا لیکن آج اس کا نام و نشان مٹ گیا لیکن بلال کا نام آج بھی چمک رہا ہے آج بھی اس کے تذکرے ہیں آج بھی ممبر و محراب میں اس کا نام ہے آج بھی معزن اس کی سنت کو ادا کر کے فخر کرتے ہیں تو یہ بلکہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا جوابِ شکوہ میں جب پہلے شکوہ کرتے تو رنگ کوئی اور ہے نا تو پر جوابِ شکوہ آیا تو پھر رنگ بدلا لفظ اقبال کی ہیں لیکن جو ہے وہ بات ادھر سے ہے اقبال نے جوابِ شکوہ کے اندر کہا مسلمانوں کو کہ تم بات یہ ہے کہ اگر بامرادی اور کامیابی چاہتے ہو تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو میرے محمد سے وفا کر لے پھر یہ جہاں تیرا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے پھر تختی بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے اپنی تقدیر خود ہی لکھ لیا کرنا پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزاق کیا ہے تو میرے پیارے کا ہو جا پھر سارا زمانہ تیرا ہو جائے اب دیکھئے کہ نسبت اگر ہے تو پھر ذات کا گھوڑا بھی ہے تو کتنے مقام کو پہنچا ابو لاحب مٹ گیا رشتے میں کیا لگتا تھا لیکن آج نام بھی نہیں رہا اور سلمان فارسی کہاں سے آئے سلمان و منہ کا لقب ملا کے نہ ملا بلال کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تاریخ پڑھیں اپنے آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر کے چھاؤں میں رکھتا تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا ہے کیوں کہ تو اتنا خود سر ہو گیا اتنا متقبر ہو گیا تیری خوہ غلامی بدل گئی تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی کہ میرے جوتے میرے پوچھنے کے بغیر تُنے کیوں ان کو ہاتھ لگایا وہ ایک قبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بھی نہ غلام کس بصیرت کو آقا ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جوتے دھوپ میں خراب ہو رہے تھے اس لئے چھاؤں